انیس سو سنٹالیس سے دوہزار اٹھارہ تک کا سفر ناممکن سے ممکن تک کا سفر خوف سے حقیقت تک کا سفر اور سچ تو یہ ہے کہ اس وطن عزیز کے محافظ اور پاسباں ہم ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس عرض پاک پہ گرنے والی ہر لاش کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں سچ تو یہ ہے کہ حصول وطن ظلم و ناانصافی کے خلاف ایک لحاظ تھا مگر یہ بھی سچ ہے کہ وطن عزیز کو ظلم و ناانصافی کے اندیروں میں دکیرنے والے بھی ہم خود ہیں سچ تو یہ ہے اس وطن کی عزت آسمان پہ سجانے والے بھی ہم اور یہ بھی سچ ہے کہ ذاتی مفات کے خاطر اس وطن کی عزت پاک میں ملانے والے بھی ہم خود ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ اس خطہ پاک سے آزان کی صدائیں سات سمندر پار تک سنائی دیا کرتی تھی مگر یہ بھی سچ ہے کہ بارود کے دھماکوں اور پائل کی چھنچناہت کی آواز میں صدائے آزان ڈبا دی ہمیں ہم گنے گار ہیں اے عرض وطن لیکن آج سجدیتے اہت کرتی ہیں ہم جان تک لٹا دیں گے ایک روشن مستقبل کی خاطر ایک اونچی غوران کی خاطر قائد کے پاکستان کی خاطر اقبال کے اس خواب کی خاطر ارض پاکستان کی خاطر عزمِ علی شام کی خاطر اس چودہ انگز پر ایک چھوٹا سا اہر کہ ہم اپنے ملک کو صاف رکھیں گے اور سگنل کبھی نہیں ٹوڑیں گے بنا یہ وعدہ ہے میرے وطن تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم پاک خون شہیدہ کی ہم کو قسم پاک خون شہیدہ کی ہم کو قسم بھول ہر سو امن کے کھلائیں گے ہم